دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی کی کتنی رکعتیں پڑی ہیں کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑی ہیں کسی حدیث میں نہیں ملتا یا انہوں نے ایک لفظ کہا ہے بے غبار بے غبار حدیث میں نہیں ملتا اب یہ بھاری بھرکم الفاظ بول کے پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کھل کے کہیے نا کھل کے کہیے بے غبار سے کیا مطلب ہے بھی بے غبار حدیث میں نہیں ملتا مطلب حدیث میں ملتا ہے لیکن آپ کی نظر میں بے غبار ہے آپ کہنا کیا چاہتے ہو اس کو کھل کے بتاؤ نا مطلب کتنی چالاکی سے ہوشیاری سے آپ نے بے کو بنا دیا پبلک ہو بے غبار حدیث میں نہیں ملتا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث میں نہیں ملتا ہے اگر اس طرح بولتے تو شاید کوئی بولتا کہ بھئی حدیث تو ہے لیکن ان کی نظر میں صحیح نہیں ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑی ہیں یہ دو کتابوں میں یہ روایت دو کتابوں میں موجود ہے بلکہ اور بھی ایک کتاب موجود ہے دو اہم کتابیں ہیں اس میں ایک کتاب کونسی ہے صحیح ابن خزیمہ اور دوسری کتاب صحیح ابن حبان صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن حبان یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ بے غبار حدیث میں نہیں ملتا اور یہ دو حدیث کی کتاب ایسی ہیں جن کے مصنفین نے کتاب کا نامی رکھا ہے صحیح یعنی کم سے کم ان دو محدثین کی نظر میں تو حدیث صحیح ہے مفتی تاریخ حصول صاحب مانے نہ مانے ان کا مسئلہ ہے یہ بار بار کہتے رہتے ہیں نا کہ آج کے لوگوں کے رائے مت دیکھو جو پرانے علماء ہیں ان کی کیا رائے تو ان کی رائے کیا ہے امام ابن خزیمہ رحملہ کی تحقیق ہے حدیث صحیح ہے اب میں عوام سے کہنا چاہوں گا کہ امام ابن خزیمہ کی تحقیق آپ لیں گے یا مفتی صاحب کی تحقیق لیں گے ایسے امام ابن حبان رحملہ وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اب امام ابن حبان رحملہ کی تحقیق لیں گے یا ان کی تحقیق لیں گے باقی یہ دونوں روایات کی ڈیٹیل دیکھنا ہو تفصیل دیکھنا ہو اس کے الفاظ اس کا ترجمہ اس کے رابعوں کی پوری بحث جو میری کتاب ہے مسنون رکات ترابی اس میں جا کے آپ پوری تفصیل دے سکتے ہیں بہرحال میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مفتی تاریخ مصول صاحب نے جو یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی رکات پڑی تھی یہ کسی حدیث میں نہیں آئی یہ دو حدیثوں میں آیا ہوا ہے دو کتابوں میں موجود ہے دونوں کتابیں صحیح کے نام سے معلیفین نے لکھی ہیں اس میں آٹھ رکات کا باقعدہ ذکر ہے اس لئے یہ تاثر دینا کہ کسی بھی حدیث میں یعنی کسی بے غبار حدیث بنی ہے ارے غبار آپ کی نظر میں ہو سکتا مفتی صاحب آپ کی نظر میں غبار ہو سکتا ہے امام ابن خزیمہ رحم اللہ کی نظر میں کوئی غبار نے اس حدیث پر امام ابن حبار رحم اللہ کی نظر میں کوئی غبار نے اس حدیث پر اس لئے یہ روایت صحیح ہے بے غبار ہے بے داغ ہے محدثین نے صحیح قرار دیا اس کے راویوں پر بعد کے لوگوں نے جو بھی کچھ جرے کرنی کے کوشش کیے سب کا جواب علماء علیہ دیس نے بار بار دے دیا ہے اس لئے اس طرح سے گول مول بات نہیں کرنا چاہیے آپ کو کھل کے کہنا چاہیے کہ ہاں نبی سے حدیث موجود ہے لیکن آپ کی تحقیق میں صحیح نہیں ہے امام کی تحقیق میں صحیح نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ